اسلام علیکم ہسٹورک ملاقات ہے جہاں پاکستان اور بنگلہ دیش کے بڑے لیڈرز آپس میں مل رہے ہیں اور یہاں پاکستان نے کچھ اہم اعلانات کی ہیں جو کہ انڈیا کو لے کر ہیں اور انڈیا اس چیز پر بلکل بھی خوش نہیں ہے انڈیا کیوں خوش نہیں ہے یہ آگے چل کر آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا پاکستانی اور بنگلہ دیشی پرائم نسٹر کے دوریان جو یہ ملاقات ہوئی ہے اس میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو کھل کر ہر قسم کی سپورٹ پروائیڈ کرنے کا کہا ہے یہ سپورٹ نا صرف پاکستان ڈپلومیٹکلی پروائیڈ کرے گا بلکہ ایون یہ بائی لیٹریل ٹریڈ کوپریشن کی طور پر بھی ہوگی اور ملٹیرلی بھی پاکستان بنگلہ دیش کو سپورٹ پروائیڈ کرے گا یہاں دوستو یہ بھی بات چل رہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر ٹیکسٹائل اور یہ گارمنٹس وغیرہ سے لیٹڈ چونکہ دونوں کنٹریز کی ایک سپورٹس اچھی سمجھی جاتی ہیں یہ دونوں کنٹریز کا ایک پوزٹیف سٹرونگ ہولڈ ہے تو یہاں دونوں کنٹریز انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں دوستو اینولی پاکستان کی جو ایک سپورٹس ہیں گارمنٹ اور ٹیکسٹائل کے معاملے میں وہ سکسٹین پوائنٹ سکس فائی فائی بلین کے اراؤنڈ ہے جبکہ اگر بنگلہ دیش کی ایک سپورٹس کی بات کی جائے تو یہ 30 بلین کے اراؤنڈ ہے تو بنگلہ دیش اس چیز میں لیڈ کرتا ہے حالانکہ ایک وقت میں پاکستان کی ایک سپورٹ زیادہ ہوتی تھی بنگلہ دیش سے لیکن ریسنڈ کچھ چیزوں کے دیکھتے ہوئے جب سے بنگلہ دیش میں یہ پروٹسٹ ہوئے ہیں اس کے احساست بنگلہ دیش میں کچھ پولٹیکل ٹینشنز بھی ہوئیں ایون شیخ حسینہ واجد کے دور سے تب سے ان کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ تھوڑی سی گری ہیں ٹیکسٹائل کو لے کر تو پاکستان اور بنگلہ دیش اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کنٹریز مل کر اس کے بارے میں کوئی لاحے عمل بنائیں یا اس کے لیے ایسے پرائیوٹ سیکٹر ہوں جو جو جوائنٹلی پاکستان بنگلہ دیش میں کام کریں یہ ایک بہت عام چیز ہوگی جو پاکستان اور بنگلہ دیش میں میں سب جانتے ہیں کہ انڈیا ہے سب سے بڑا کیونکہ ریسنڈی ایک انڈین بورڈر سیکیورٹی فورسز کے پرسنل کو گرفتار کیا گیا ہے دیناجپور کے ایریا میں اور اسے گرفتار کرنے والی بنگلہ دیشی بورڈر گارڈز ہیں اور انہوں نے گرفتار کیوں کیا ہے کیونکہ یہ انڈین اہلکار ویپنز کے ساتھ بنگلہ دیشی ایریا میں داخل ہو چکا تھا جسے گرفتار کیا گیا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی دو ایریاز میں ایک جوائیپور ہٹ کا ایریا ہے اور دوسرا مالدہ کا ایریا ہے جہاں انڈین اور بنگلہ دیشی ٹروپس نے دوسرے پر فائرنگ کا تبادلہ کیا اور کافی تا ٹینشنز انکریز ہوئی ان ایریاز میں بنگلہ دیش اس وقت کونسٹینٹ تھرٹ دیکھ رہا ہے انڈیا کی طرف سے اور انڈیا بھی چونکہ ظاہری بات ہے پرو انڈیا گورنمنٹ وہاں سے جائے چکی ہے اور اس وقت انڈیا بھی یہی کریم کر رہا ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش کی طرف سے تھرٹ ہے تو یہ ایک بلیم گیم چل رہا ہے دونوں کنٹریز کے درمیان آپ نے یہ بھی خبر دیکھ لی ہوگی کہ ایک بنگلہ دیشی پروفیسر نے ملٹری سیمینار میں یونیورسٹی آف ڈھاکہ میں یہ کہا کہ بنگلہ دیش نے اگر اپنی سلامتی کو انشور کرنا ہے تو پاکستان کے ساتھ ایک نیوکلیئر ٹریٹی سائن کرنی پڑے گی اور یہ نیوکلیئر ٹریٹی صرف ایک کھوکلی نیوکلیئر ٹریٹی نہیں بلکہ اس میں پریکٹیکلی اقدامات لینے کی سکت ہو جس سے انڈیا کو ڈیٹر کیا جا سکے کیونکہ بنگلہ دیش تو چاروں طرف سے انڈیا سے گھرا ہوا ہے اگر بنگلہ دیش کو اپنی پروٹیکشن لازمی کرنی ہے تو اسے ایک پاورفول ملٹری کی ضرورت ہے اور ایسے ملک کی بھی ضرورت ہے جو کلچرلی اس کے ساتھ سیم ہو اور ان کے آئیڈیولوجیز تک سیم ہو تو پاکستان اور بنگلہ دیش ان کی شروعات تو اکٹھے ہی ہوئی یعنی کہ انیس سو سنتالیس میں دونوں کو آزادی ملی انیس سو اکتر کے سانیہ کو اگر سائڈ پر رکھیں تو دونوں کنٹریز سیم ہی رہے ان کے رواج ان کے کلچر ان میں کافی حد تک آپ کو سیمیلیارٹیز دیکھنے کو ملیں گی سیم انہی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا پاکستانی پرائیم میریسٹر اور بنگلہ دیشی پرائیم میریسٹر کی اس میٹنگ میں اور یہاں یہ بھی بات چلی رہی ہے کہ 1971 کو لے کر جو مسکنسپشن ہے دو کنٹریز میں ان کو دور کیا جائے گا ان سے ریلیٹڈ آپ کو آنے والے وقت میں ڈائیلوگز بھی دیکھنے کو ملیں گے اب دوستو میں نے یہ ویڈیو کے شروع میں جو بات کی تھی کہ بنگلہ دیش کو اس وقت ایک خطرہ ہے جس کو لے کر وہ پاکستان کو اپروش کر رہا ہے تو اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ وہ خطرہ کیا ہے جو بنگلہ دیش کے ساتھ بورڈر ٹینشنز ہیں انڈیا کی اور جو مالدہ اور جوائیپور ہٹ کے یہاں میں انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان پر ہم نے مین چینل اے امراد پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ان ویڈیوز کو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اس کے ساتھ بنگلہ دیش اپنی آرمی کے لیے جو ایمونیشن ہے وہ پاکستان لینے کی بجائے پاکستان کی طرف رجوع کیا ہے اور پاکستان کی طرف سے بہت جلد ان کو پہلا بیچ پروائیڈ کیا جائے گا لیکن کچھ سورسز یہ بھی گلیم کر رہے ہیں کہ پہلا بیچ پروائیڈ کیا جا چکا ہے بنگلہ دیش اس وقت اپنی سیکیورٹی کو لے کر اس وقت اتنا زیادہ کنسرن ہے کیونکہ میانمار کے ساتھ ان کے کلیشز یا ٹینشنز پہلی چلتی تھیں بورڈر پروکسیز اس کو لے کر لیکن اب ان کی مصیبت میں انڈیا کے نام پر ایک اور اضافہ ہو چکا ہے اور انڈیا چکا ایک بڑا کنٹری ہے چاروں طرف سے بنگلہ دیش کو گھیر کے بیٹھا ہے تو اس وقت سے بنگلہ دیش اپنی ملٹری پروپریشن زیادہ کر رہا ہے اور ایون وہ پاکستان کے ساتھ نیوکلئر پیکٹ تک کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اگر ویسے بنگلہ دیش پر کوئی اٹیک ہوتا ہے انڈیا اکسا سکرمش ہوتی ہے تو بنگلہ دیش کو بہت زیادہ نقصان ہوگا تو دوستو آپ کا اس پوری سیچویشن کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ٹیکسٹائل کی ڈومین میں جو پاکستان اور بنگلہ دیش کی کوپریشن ہے اس سے دونوں ملکوں کو کتنا فائدہ ہوگا اور پاکستان کس طرح ملٹری بنگلہ دیش کو سٹرونگ کرنے کے لیے یا ان کو محفوظ کرنے کے لیے اگرامات اٹھا سکتا ہے اپنی آراز سے ضرور آگاہ کیجئے گا ملیں گے اگلی وڈیو مدب تک کے لیے اللہ حافظ